بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نحید میرے معنی ہم کرنے والا ہے پراپر بلاب شروع کرنے سے پہلے محمد اور علی محمد پردود اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو ابھی میں باہر ہی جا رہا تھا دیکھ دو کام کرنے تو آپ کے ساتھ شرکل ہے میرے قزن کی شادی ہے تو وہ چینی کی ٹھوکری وغیرہ وہ کروانی ہے پیک کروانی ہے تو اس کے لیے بزار ہی جا رہا ہوں میں تو ابھی چلتے ہیں دروازہ بند کی ابھی گھر سے نکلا ہوں میں تو ادھر چلتے ہیں بزار میں تو ادھر سے چینی اٹھاتے ہیں چینی کل اببو لے آئے تھے تو وہ جا کے بزار میں بیگریس سے پیک کروانی ہے کہ کل مندی ہے تو ادھر لے کے جانی ہے کہ گاؤں کی ہوتی ہے بچینی بغیرہ یا کوئی مٹھی چیز بغیرہ لے کے جاتے ہوتے ہیں شادیوں پہ تو ابھی چلتے ہیں جی وہ پیک کروانی ہے تو ابھی میں گھر سے نکل آیا ہوں ابھی میں آپ کو اپنیاں بزار بھی دکھاتا ہوں اور اپنی گاؤں بھی کا منظر بھی تھوڑا سے دکھاتا ہوں یہ ہماری روڈ ہے جی ساری یہ دربار ہے ہماری ادھر مرلے کی ابھی میں جا رہا ہوں وہ سامنے بزار ہے تو ابھی یہ میرے کزن کا گھر ہے تو یہاں سے ابھی چینی اٹھاؤں گا میں تو وہ جا کے پیہ کروانی ہے تو چلتے ہیں جی یہ میرے کزن کا گھر ہے تو یہاں سے چینی اٹھانی ہے اور پیہ کرواتے ہیں تو یہ جی چینی میں نے اٹھا لیا ہے تو ابھی جاتے ہیں بکری پہ اس کو پیہ کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری روڈ ہے قصبے کی کازیاں کی تو وہ سامنے بزار ہے جی یہ میرے کزن کے جی یہ مکان بنائنے نئے مکان ہیں وہ آگے لگے ہوئے تو ابھی چلتے بزار پتا کرتے ہیں کونسی دکان سے یہ پیکنگ ہوگی پیکنگ کرتے ہیں ابھی دکان پہ پہنچ کے میں پھر اگلی ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جی فائنلی میں در بیکری پہ آ چکا ہوں تو یہ ہمارے زشان بھائی ہیں جی ان کے پاس آئیں ہم تو یہاں پہ جی یہ چینی کو پیک کرواتے ہیں تو یہ لگے ہوئے جی یہ اپنے ٹیپ شپ لگا رہے ہیں ابھی اس ٹوکری تیار کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کیا سسٹم ہوتا ہے تو زشان بھائی اچھی چیزی پیک کرنی ہے جی ٹوکری آپ نے انساءالا جی ہے یہ اسی بھائی ہے ہاں جی یہ ہے کیا رہا ہے پیک ہوتا ہے یہ کہ بجڑا ہے یہ دیکھیں جی ہماری ٹوکری پیک ہو رہی ہے یہ جی گاؤں میں شادیوں کا جو رواج ہوتا ہے تو وہ چینی گھر پیک پر وا کے دیکھیں جانی پرتی ہے کو اس وجہ سے باقی یہ بیکری ہے جی ہماری ٹوکری ہماری ٹوکری ہماری پیک ہو جائے گی یہ ہماری ٹوکری جو آپ کی پہنگی اسٹینج کے پہرچ کی رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری ٹوکری جو آپ کی اپس پانگی سٹینج پہ پور چوتھی رہے ہیں ہماری ٹوکری تیار ہوگی ہے جی تو اس کو لے کے ابھی میں گھر جا رہا ہوں تو پھر لے کے جائیں گے شادی پہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی شام کا بیو تو ابھی ٹوکری کو میں نے رکھا ہے جی گھر میں تو ابھی میں قبرسان آ رہا تھا تو ابھی یہ آج جمعیرات ہے دواز شاہ مانگنی ہے تو ابھی دواز شاہ مانگتے ہیں والدہ کی قبر پہ تو ہر جمعیرات کو میں آتا ہوتا ہوں ادھر تو ابھی آپ کو اپنا قبرسان بھی میں دکھاتا ہوں جدر آتا ہوتا ہوں یہ ہے جی وہ سامنے ہمارا قبرسان ہے ادھر دواز شاہ مانگتے ہیں ادھر ہماری والدہ میری والدہ کی قبر ہے ادھر تو ہر جمعیرات کو میں آتا ہوں وہ ادھر کرکٹ کھیل رہے ہیں سارے تو یہ ادھر قبرسان میں آکے آ رہا جمعیرات کو دواز شاہ مانگتے ہیں دو سو بھی میں ادھر قبرسان آیا ہوا تھا تو دواز شاہ مانگنے کے لئے تو یہ دو چھوٹے سے ملیں تو یہ دوڑے بڑے پیارے پڑھتے ہیں تو میں نے کہا چلے ساتھ ویڈیو بھی بنا رہیتے ہیں آپ کی بلاگنگ میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو ابھی آپ کو دوڑے سنائیں گے بڑے پیارے ماشاء اللہ پڑھتے ہیں جی چھوٹے پہلے تم سناؤ چلو شروع ایک باندہ سوابیت کار چھوڑے جیس بشر دیل میں دھوڑیا ہے سنگتان دھا دھاکا کیا جاتے جیوانکے مازلہ روڑیا ہے اور سجنہوں لوٹ کے کدھے نہیں کھدا اور سجنہوں لوٹ کے کدھے نہیں کھدا مے بلکے اپنا بوڑیا ہے اسا دنگیچیو کو جوڑیا ہے جیسایف ہے خوابی چھوڑیا ہے اللہ ماتے جیس بری دے بیران دے تکان پوش دے کاما چیڑے ہیں جا بند پنجی دے چھی شہر ہیں جانا کے لیے تجھے چیر جان و كبار خلال ٹرند یادم دکاری لوڑ ٹو جلوڑ پہلی اوٹ ایک دکاری لوڑے ر Santی راڈی لکھل جدو کی سب عامی ملدی ویچک سناک دیکاری لڑے جدو چکووتا شکریہ جی آپ دونوں کا تو بڑے پیارے دوڑے انہوں نے پڑھیں جی تو ان کی ویڈیو کو وائرل کریں بڑے پیارے شہزادے یہ دونوں چھوٹے میرے بھائیں بڑے پیارے دوڑے پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو ان کے دوڑے اچھے لگیں تو آپ نے نیچے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے تو میں ایک دفعہ پھر ان کو بعد میں بلاؤں گا تو آپ کی فرمائش پر دوڑے ان سے پڑھوائیں گے جی میں یہ قبرستان کے اندر آ چکا ہوں تو ابھی والدہ کی قبر پہ جا رہا ہوں وہاں پہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کی آج کے دن کے صدقے میں تمام قبرستان والوں کی مقفلت فرمائے جتنے دنیا فائنی سے مسلمین مسلمات فہت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جندر پہ دوست میں اللہ سے عالی مقام اطابع کرویں تو یہ پہنچ چکے یہ میری والدہ کی قبر ہے تو یہ ہے جی یہ میری والدہ کی قبر ہے تو یہ دعا مانگتے ہیں آج دعا مانگ کے میں فارق ہو چکا ہوں تو یہ آج میرا تھا کیونکہ تو میں نے یہ تھوڑے سے باجرہ لیا تھا تو یہ یہ چونٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ ان کا بھی لیں جی تو ان کے لیے باجرہ میں لے کے آیا تھا تو یہ باجرہ ڈالتے ہیں ان کو جی یہ دیکھیں یہ ہر جگہ بھی ہیں تو ان کو باجرہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جی اس سے کہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ کام کیا کریں ایک جگہ ادھر تھے جی تو ایک جگہ ادھر ہی ہیں تو ادھر بھی تھوڑے سے ڈالتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ادھر بھی ہیں تو یہ نیکی کا کام ہوتا ہے جی تو آپ لوگ بھی کیا کریں تو یہ دیکھیں اس سے کہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے پرندوں کو اور یہ ان چوٹیوں کو ان کو سردیوں میں کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے چلیں ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے یہ ہمارا چھوٹا سا عمل پسند آج ہے بہت شکریہ تو کبستان سے میں واپس آج ہوں جی تو وہ ان کو باجرہ وغیرہ ڈال کے تو ابھی ادھر ہمارے علاقے میں دربار ہے تو ادھر دعا مانگتے ہیں تو یہ ہے جی دربار یہ اندر کا ویو ہے تو یہاں پہ بھی ہاتھ جمعیرات کو میں آتا ہوں تو دعا شاہ مانگتے ہیں تو یہ دربار ہے جی بیٹھا جناب حضرت میاں حجی صاحب کی تو یہ ہمارے گھر کے قریب ہی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگوں نے یہ چینی وغیرہ رکھی ہوئی ہے یہ پیلے وغیرہ کھا رہے ہیں تو یہ سواب کی نیت سے ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تو باقی یہ دربار کا ویو آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ بہت پرانی دربار ہے ہمارے علاقے میں تو ابھی دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں آپ سے تو آج اسی دربار کے ساتھ ہی جی آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی تو اس میں غلطیاں بھی ہوں گی کیونکہ میں نے نیا نیا کام شروع کیا ہے تو آپ نے حسنا فضائی کرنی ہے تو کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائے کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور حسنا فضائی کے لیے لائے کیجئے گا بہت شکریہ